اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں میرے یوٹیوب فیملی امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آج میں اپنے دوستوں اور بہن بھائیوں کے لئے ریسپی لے کے آئی ہوں بڑی زبردست ہے ناشتے کی بڑا زبردست ہلوہ بڑی زبردست چنے اور بڑی زبردست سوفٹ سی نرم سی پوریا ہوں گی سٹیپ پہ سٹیپ آپ کو بتانے والی ہوں کہ جب تینوں چیزیں آپ نے تیار کرنی ہیں تو آپ نے کیسے اس کام کو منیج کرنا ہے تو ویڈیو سکپ نہیں کرنی میرے ساتھ رہنا ہے اور پوری ویڈیو ووچ کرنی ہے دیکھئے پوریاں کتنی زبردست ہیں دیکھ کر ہی کھانے کو دل کر رہے ہیں نا تو ایسی ہی زبردست پوریاں تیار کریں گے تو چلیے سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں پوریوں سے ہی میدہ لیا ہے ہم نے دو کپ اور اس کو اچھی طرح چھان لیں گے ابھی ایک کپ میں نے لیا ہے اور اس کو میں اچھا سا چھان لوں گی اور اس کے بعد دوسرا کپ بھی لے کے چھان لوں گی جو جو چیزیں ایڈ کروں گی آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا تاکہ کوئی بھی پوائنٹ ایسا نہ ہو جو آپ سے مس ہو جائے اور پھر آپ کو پریشانی کا سامنا ہو اب میں نے دوسرا بھی کپ لے لیا ہے میدے کا اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے اچھی طرح چھان کر اس میں ایک چھوٹا چمچ نمک کا شامل کریں گے اور اس میں میں تھوڑی سی اجوائن بھی شامل کروں گی میدے کے مطابق آپ نے تھوڑی سی اجوائن شامل کر لینی ہے میں نے یہ صاف کر کے اور بوتل میں اس کو ڈال کے محفوظ کیا ہوا ہے اور نمک اور اجوائن ہی شامل کی ہے ہم نے ابھی میدے میں اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھا سا مکس کر لیں گے تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایکولی مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم نے اس کو سادے پانی سے گون لینا ہے پوڑیاں بنانے کے لیے ہم نے میدے میں اور کوئی چیز شامل نہیں کرنی سی اجوائن شامل کی ہے اجوائن میں نے اپنے شوق سے شامل کی ہے مجھے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے پوڑیوں میں اور سادے پانی سے اس کو اب ہم گوننے لگیں اور بلکل نارمل طریقے سے گون دیں گے بلکل ایسے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے لیکن اس کی جو ڈو ہے وہ آٹے سے تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ جو گندم کا آٹا ہوتا ہے اس کو تو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں لیکن میدے کو ہینڈل کرنا تھوڑا اور ڈیفکلٹ ہوتا ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے اور مجھے آپ نے فالو کرتے جانا ہے کہ میں کیسے اس کو گوند رہی ہوں تھوڑے سے پانی کے ساتھ ہی آپ نے اس کی بائنڈنگ شروع کر دینی ہے اور اس کو اچھی طرح بائنڈ کرتے جانا ہے اور جب تک کہ یہ پوری طرح بائنڈ نہ ہو جائے ہم نے پانی تھوڑا تھوڑا ہی شامل کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اینڈ میں ہم نے آٹے کی طرح گوند کے رکھ لینا ہے بس اس کا ایک یہی طریقہ ہے اور اگر آپ کو لگے کہ جو میدہ ہے وہ آپ کے ہاتھوں کو چپکتا جا رہا ہے تو آپ نے تھوڑا سا میدے کو ہی خشکے کے طور پر استعمال کرنا ہے اور ذرا سا بالکل آئل ہاف چمبر جتنا لے کے آپ نے اسے گریزنگ کر لینی ہے ہاتھوں کی یا کہ اپنے برطن کی تاکہ میدہ جو ہے وہ آپ اس کو ہینڈل کر سکیں بس ہم نے ابھی میں نے آپ کو صرف یہ طریقہ بتایا لیکن میں نے بھی ایسے کیا نہیں ہے اور میں نے پانی کے ساتھ اس کو گوندہ ہے اور اچھی طرح اس کی بائنڈنگ کر کے اب میں اس کو پنچ کر رہی ہوں جیسے نورملی آٹے کو گوندے اچھی طرح اس کو پنچ کریں گے تھوڑا اس کو ٹائم دیں گے پانچ ایک منٹ تک اس کو پنچ کر کے اس کو گوندیں گے اور اس کے بعد اس کا اچھا سا پیڑا بنا کے ہم اسی برطن میں رکھ دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے سٹے دیں گے اور جب ہم اس کو سٹے دیں گے تو اس دوران ہم فاری نہیں رہیں گے بلکہ ہم نے دوسرے کام کرنے اب ہم نے جو دو ہے وہ اچھی طرح سے گوند لی ہے اور اس کے پیڑے کو ہم فول کر رہے ہیں اور فول کر کے اس کی ہم آئلنگ کریں گے آئلنگ کے بغیر ہم نے اس کو رکھنا نہیں ہے تو اوپر سے یہ اس کی جو سکین ہے یہ ڈرائ ہو جائے گی تو اچھی سی آئلنگ کر کے اس کو ہم ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی فولو کرنا ہے اور اگر آپ کی اس بارے میں کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اب جب ہم دو کو تیار کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے کور کر کے تو ہم حلوے کی تیاری شروع کریں گے برتن میں ہم نے ایک کپ آئل کا ڈالا ہے اور تھوڑی سی الائچیاں جو ہیں وہ کرش کر کے ڈال دیں اب تھوڑی سی الائچیاں جو ہیں وہ کر کرانے لگیں گے آئل میں تو ہم نے ایک ہی کپ سوجی کا ڈال دیا ایک کپ سوجی کا ہم حلوہ تیار کرنے لگے ہیں اور اب ہم سوجی کو آئل کے اندر بھونیں گے آپ چاہیں تو گھی بھی لے سکتے ہیں لیکن میں نے یہ حلوہ آئل میں تیار کیا چاہیں تو آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں تو اس کے لئے کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے جس وقت آپ کی سوجی کلر چینج کرنے لگے آپ کا ریکوائیڈ کلر آ جائے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے پہلے تھوڑا سا ہی پانی ڈالنا ہے تاکہ اس کا تیمپریچر ڈاؤن چلا جائے اور اس کے بعد آپ نے باقی کا سارا پانی ڈال دینا ہے اور میئرمنٹ یہ ہے کہ ایک ہی کپ آپ نے میئرمنٹ کا رکھنا ہے جو کپ آپ نے سوجی کا لیا ہے وہ ہی آپ نے آئل کا لینا ہے وہ ہی آپ نے چینی کا لینا ہے اور اس ایک کپ سوجی کے لئے چار کپ پانی کے ہم شامل کریں گے تقریباً میئرمنٹ تو یہی ہوتی ہے لیکن یہ بھی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق بھی پانی شامل کر سکتے ہیں کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اب جیسے ہی ہم نے سوجی کے اندر پورا پانی شامل کر لیا ہے تو ساتھ ہی ہم نے چینی بھی شامل کر لیا ہے اب ہم حلوے کو میڈیم آنچ پر پکائیں گے میڈیم فلیم پہ حلوہ پکے گا سوجی ہماری جب پھول جائے گی پانی کو ایبزوب کر لے گی تو ہم آنچ ہلکی کر دیں گے اور اس میں ڈرائی فروٹ شامل کریں گے میں نے صرف بادام شامل کر اس کو دم والی آنچ پر ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ اس کا آئل اوپر آ جائے تو اب ہم اپنی ڈوکی طرف آتے ہیں آٹا ہمارا بہت اچھا سا سیٹ ہو گیا ہے بہت ہی سوفٹ ہے تو اس کے پیڑے بنانا شروع کرتے ہیں پیڑے درمیانے سا اس کے ہوں تو زیادہ بہتر ہے لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کا جو برتن ہے جس میں آپ نے پوریاں بنانی ہیں اس کے حساب سے آپ نے پیڑا بنانا ہے اگر تو آپ کا برتن بڑا ہے تو آپ بڑا پیڑا بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی پوری جو ہے وہ بڑی بننے اور اگر آپ کا برتن چھوٹا ہے تو آپ چھوٹے پیڑے بنائیں تاکہ پوری جو ہے وہ چھوٹی رہے اور آپ آرام سے اس کو پوری کو تل لیں اب میں نے ایک سائٹ پہ برتن رکھا ہوا ہے اپنا اور اس میں میں پیڑے بنا کے ایک سائٹ پہ رکھ رہی ہوں دو کپ مہدے سے میں نے نو پیڑے بنائے ہیں نو سے آپ دس پیڑ بھی بنا سکتے ہیں بارہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے نو بنائے ہیں میرے درمیانے پیڑے ہیں نہ بہت بڑے ہیں اور نہ بہت چھوٹے انہوں نے پھولنا تو ہے نہیں ہے کیونکہ ان کے اندر ہم نے کوئی ایسی چیز شامل کی نہیں جو پوریوں کو پھولا دے تو جیسے کہ سوڈا ہوتا ہے میتھا سوڈا یا کہ آپ بیکنگ پوڈر وغیرہ ڈال دیں ایسی کوئی چیز نہیں ہم نے ڈالی اور نہ ہی ڈالنی ہے سادھے طریقے سے ہم نے سادھی سی پوریاں بنائی ہیں بہت سیمپل طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں بہت آسانی سے آپ بھی یہ بنا لیں گے اب جب ہم نے پیڑے بنا لی ہیں تو اس کے اوپر آئل لگا کے ہم نے ان کو اچھا سا آئل لگا کے ان کو ایک سائٹ پر رکھ دیں گے تاکہ یہ پیڑے بھی سیٹ ہو جائیں تاکہ پوری ہماری بہت اچھی سی تیار ہو اچھی طرح آئل سے ان کو لبریکیٹ کریں گے اور ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اور دوسرے برتن میں ہم ایک اور برتن لیں گے اور اس میں آئل ڈالیں گے اب ہم چنوں کی تیاری کرنے لگیں آئل کے اندر ہم ایک درمیانے سائز کا پیاز چوب کر کے ڈال دیں گے چنیں تیار کرنے کے لیے میں نے دو کپ چینے لی ہیں اور ان کو اوور دا نائی پانی میں سوڈا ڈال کے بھی گو دیا تھا اور صبح فرش پانی میں میں نے ان کو بوائل کر لیا تھا اب جس وقت پیاز اس طرح کا گولڈن کلر میں آ جائے تو ایک چمچ آپ نے لیسن کا پیسٹ ڈال دینا اس کو پیاز کے ساتھ ہی آپ نے براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اس میں ٹیمارٹر شامل کر دینا ہے ٹیمارٹر اس لئے میں نے ڈال لیا ہے تاکہ ہماری چنوں کا کلر بہت اچھا سا آ جائے میں نے اپنے چینل پہ چنوں کی ایک اور ریسیپی تیار کیا ہے وہ ذرا تھوڑی ڈیفرنٹ ہے اس کا لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی آپ نے وہ بھی دیکھ لینے ہی جا کر اچھا جب ہمارا مسالہ اچھا سا تیار ہو جائے گا تو اس میں پانی کا جھنٹر ڈالنے کے لیے ہم نے چنوں کا پانی ہی سنبھال کے رکھا ہوا تھا وہ چنوں کا پانی جس وقت آپ وائل کریں تو آپ نے پھینکنا نہیں ہے وہ ایٹ کی ہے مسالوں میں نمک مرش حلدی خوشتھنیاں اور چکن کیوبز ڈالیں گے ہاف چکن کیوب میں نے لیا ہے اب جس وقت اچھا سا مسالہ تیار ہو جائے تو آپ نے ڈرائی مسالے بیچ میں شامل کر دینا ہے اور ان کو بھی مسالے کے ساتھ بھون لینا ہے تاکہ ان کا بھی کچھا پن دور ہو جائے اور جب مسالہ بھوننے کے بعد آئل اوپر آ جائے تو وہ آئل آپ نے سیپریٹ کر لینا ہے کیونکہ جس وقت ہم مسالے میں چنیں شامل کریں گے تو موسٹ پروبیابلی ایسے ہوتا ہے کہ چنیں جو ہوتے ہیں وہ سارا آئل ایبزورپ کر لیتے ہیں اور جس وقت آپ سرونگ کرنے لگتے ہیں تو چنوں کے اوپر آئل ہوتا ہی نہیں ہے تو آپ نے آئل موسٹ آپ نے علیہ دا کر لینا ہے اب ہم نے اس میں ادھرک کا پیس شامل کیا ہے اور جو بھی میرمنٹ ہے میں دسکرپشن میں لکھ دوں گی آپ نے وہاں سے نوٹ کر لینا ہے اب ادھرک کا پیس شامل کر کے اس کو بھی ہم اچھی طرح بھونیں گے جس وقت ہمارے مسالے کی بنائی اچھی سی ہو جائے گی تو آئل آپ نے موسٹ علیہ دا کر لینا ہے اور اس کے بعد جینے جو میں نے بوائل کر کے رکھے ہوئے ہیں ان کو میں اس مسالے میں شامل کر لوں گی اور ان کا جو پانی تھا وہ میں نے سنبھال لیا تھا آپ کے سامنے میں نے تھوڑا سا شامل کی ہے مسالے کی اندر اور اس مسالے کی گریبی بنانے کے لیے بھی میں چنوں کا پانی ہی شامل کر رہے ہوں ایک اللہ gas میں نے اس میں چنوں کا پانی شامل کی ہے اور اب چنوں کو اچھی طرح سے میں مکس کروں گی مسالے کی اندر اور لکڑی کا چمٹ میں نے اس لیے لیا ہے تاکہ میں چنہوں کو اچھی طرح سے میش کر سکوں چنہیں اچھی طرح سے گلے ہوئے ہیں ان کو میش کرنا بہت ہی آسان ہے چنہوں کو گرائنڈ کر کے ڈالنے کا اس میں میں نے کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں کیا کیونکہ چنہیں ہمارے اچھے سے گلے میں ان کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ کرتے ہیں نا تھوڑے سے چنہیں بچا کے اس کو گرائنڈ کر کے بیچ میں مسالہ ڈال دیتے ہیں مسالہ بنانے کیلئے اس کو بیچ میں ایٹ کر دیتے ہیں تو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے چنہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلوز اپ کتنے اچھے سے تیار ہو گئے ہیں تو اب چنہیں بھی ہماری تیار ہیں تو ایک سائٹ پر ان کو رکھ دیتے ہیں اور پوری کی تیاری کرتے ہیں پوریوں کا ایک پیڑا میں نے لیا ہے اس کو کاؤنٹر پر تھوڑی سی گریزنگ کی ہے آئل ڈال کے اور اس کو میں ہاتھوں کے ساتھ ہی پریس کر کے بڑھا کر رہی ہوں کچھ بھی آپ کو بیلن یا رولر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنا سوفٹ آٹا ہے نا کہ یہ ہاتھ کے ساتھ ہی کاؤنٹر پر پھیلتا جائے گا آپ نے ایکولی اس کو کاؤنٹر پر پھیلا دینا ہے اور جب اچھی سی آپ کی پوری تیار ہو جائے تو آئل جو ہے وہ آپ نے پہلے ہی چولے پر گرم ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پوری آپ نے تھنڈے آئل میں نہیں ڈالنی جب تک آئل آپ کا پورا تیز گرم نہیں ہو جائے گا فل ٹیمپریچر کے ساتھ اس وقت تک آپ نے پوری نہیں ڈالنی کاؤنٹر کے اوپر ہم بہت ہی پیار کے ساتھ پوری کو پھیلائیں گے اور بہت ایکول اس کو رکھیں گے کیونکہ میدہ بہت اجھگدار ہوتا ہے تو جہاں کہیں سے بھی آپ کو لگے کہیں سے مٹی ہے کہیں سے پتلیا آپ نے اس کو ہاتھوں کے ساتھ ہی ایکول کر لینا ہے تو دیکھیں ہماری کتنی شاندار سی پوری گول سی تیار ہوئی ہے تو اب ہم اس کو بہت آرام سے بہت اتیاد سے اٹھائیں گے اور جب آئل ہمارا تیز گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم اس کو بہت آرام سے ڈال دیں گے خیال رہے کہ آئل بہت تیز گرم ہے تو جس وقت ہم پوری آئل میں ڈالیں گے تو یہ فوراں سے پک جائے گی اس کو زیادہ ہم نے کک نہیں کرنا بس اوپر نیچے تھوڑا سا کرنا ہے اور جب تھوڑا سا اس کا براؤن کلر آ جائے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا گولڈن کلر آ جائے تو آپ نے فوراں پوری کو نکال لینا ہے اس سے یہ پوری سوفٹ رہے گی اگر آپ زیادہ اس کو کک کریں گے تو یہ سخت ہو جائے گی ہارڈ ہو جائے گی پھر کھائی نہیں جائے گی تو یہ دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے تو اس کو اب ہم ایک سائٹ پر نکال لیتے ہیں بس یہ بہت جلدی سے آئل کے اندر پک جاتی ہیں ان کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اب میں نے آپ کے آسانی کے لیے ایک اور پیڑا لیا ہے اور اس کو میں پھیلاری ہوں کاؤنٹر کے اوپر ہی تو آپ دیکھتے جائیں بس ایسے ہی آپ نے بھی تیار کرنا ہے اور بہت آرام سے آپ یہ سب چیزیں تیار کر لیں گے مزیدار سا ناشتہ تیار کر کے خود بھی انجوائے کریں اپنی فیملی کو بھی انجوائے کرائیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اگر اس طرح کا ناشتہ تیار کریں گے تو آپ بزار سے منگوانا بھولی جائیں گے بزار سے بدر جہاں بہتر آپ گھر میں ساف ستھے طریقے سے اس کو تیار کر سکتے ہیں اور اس وقت پوری جو ہے وہ میری ڈی شیپ ہو رہی ہے لیکن اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ جس وقت آئل میں جا کے فرائی ہوگی تو بلکل پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ڈی شیپ تھی تو دیکھا آپ نے کہ ہم نے کتنے آرام سے ہلوہ بھی تیار کر لیا اور چنے بھی تیار کر لیے اور آرام سے آٹا گون کے ہماری پوریاں بھی اب کتنی اچھی سے تیار ہو رہی ہیں تو اپنے ہاتھ سے تو کوئی چیز بنا کر کھانے کا اور کھلانے کا تو مزا ہی کچھ اور ہے تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک دینا ہے اور میرے ساتھ ہی رہنا ہے ابھی میں کہیں بھی نہیں جا رہی ابھی میں ایک اور پوری بناوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ اچھے سے سیکھ جائیں اور اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے آپ نے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیسا لگا میں صرف یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ میں کوئی شیف نہیں ہوں بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں کھانا بنانے میں سادھے طریقے سے گھر میں کھانا بناتی ہوں اور میرے یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو کچھ مجھے آتا ہے میں آپ لوگوں کو سکھا دوں تو اب ایک اور میں پوری بناوں گی اس کو دیکھئے آپ کیسے میں اس کو شیپ دے رہی ہوں اور یہ بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بس کوئی بھی کام کریں تو وہ کرنے سے پہلے مشکل لگتا ہے لیکن جب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو ٹرائے ضرور کرنا ہے میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو تھمز اپ دیں اور اگر میری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو سبسٹرائپ کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا کبھی نہ بھولیے گا اپنے فرنس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جن کو شوق ہے کوکنگ کا یا جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے کام آسان ہو جائے صدقہ جاریہ بھی ہے یہ اچھی بات کو پھیلانا تو ہم نے تیسری پوری بھی اب فرائے کر لی ہے بس جلدی سے اس کو نکال لیں گے زیادہ ٹائم تو ہم نے لگانا ہی نہیں ہے تھوڑا سوائل اوپر ڈالیں گے یہ تو اچھی سی پھول گئی ہے بہت اچھی سی کلر بھی اس کے اوپر آ گیا ہے تو بس جلدی سے اس کو نکال کے پلیٹ میں رکھیں گے اور سرف کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے بس ٹیپ یہی ہے کہ آئل جو ہے وہ آپ کا تیز گرم ہونا چاہیے اب ہم نے سب چیزیں ڈش آؤٹ کر دی ہیں جنہیں بھی ماشاءاللہ کتنے اچھے سے ہیں جو ہم نے سیپریٹ آئل کیا تھا وہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے اور ہری میچ کے ساتھ اس کو گانش کر لیا ہے ہلوہ ہمارا دیکھیں کتنے اچھے سے کلر کا ہے سوفٹ لک کے ساتھ دانے دار نظر آ رہا ہے اور بہت ہی مزیدار یمی لک ہے اس کی کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار انشاءاللہ اور پوری دیکھیں میں آپ کو ہاتھ میں لے کے دکھاتی ہوں کتنی سوفٹ ہے کتنی نرم ہے اور کیونکہ یہ گھر میں تیار کی ہیں تو ان میں آئل بھی زیادہ نہیں ہے کیونکہ ایکسیس آئل جو تھا وہ ہم نے برتن میں ہی ڈراب کر لیا تھا ان کو آئل میں سے نکالتے ہوئے اور ابھی میرے ہاتھ میں ایک میں موبائل ہے اور ایک ہاتھ سے میں آپ کو پوری دکھا رہی ہوں نہیں تو میں آپ کو نیچے والی پوریاں بھی دکھاتی وہ بھی اسی طرح بہت سوفٹ بنی ہیں تو ابھی ہم کھانا ٹرائے کرتے ہیں جو ہم نے تیار کی ہے بہت ہی نرم پوری اور بہت ہی مزے دار یمی سا حلوہ اور آپ یقین کریں اتنا مزے دار پرفیکٹ ٹیسٹ کے ساتھ چینی بھی آپ دیکھیں سوجی بھی آپ دیکھیں آئل بھی بہت ہی پرفیکٹ اور بہت ہی مزے دار ٹیسٹ ہی تھا یہ بہت مزہ آیا کھانے کا اور اب میں چنے ٹیسٹ کروں گی ماشاءاللہ جنوں کی لکھ ہی اتنی مزے دار ہے یہ والے لکھ کے چنے مجھے بہت پسند ہیں یہ صرف ٹیمارٹر سے ہی آتے ہیں اگر آپ ٹیمارٹر نہیں ڈالیں گے تو جنوں کا یہ کلر کبھی بھی نہیں آئے گا تو مجھے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور اس پی کے ساتھ اللہ حافظ